صلی اللہ علیہ وسلم معاملے میں کتنی حساس تھی میں یہ چیز سوچ رہا تھا سوچتے سوچتے ان کی تقریر بھی سن رہا تھا اور یہ بات بات بار مختلف واقعات میرے ذہن میں آتے اور میں وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ کہاں پہ ہیں اور ہم کہاں پہ ہیں جنگ ایمامہ میں وہ جو مسلمہ کتاب کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا وہ جو مسلمہ کذاب تھا اس نے حضرت امی امارہ علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا ان کے واتے چڑ گیا تو اس نے آپ کے ناخن کاٹے کھینچ لیے کھینچنے کے بعد کہا تکلیف دینے کے بعد کہا کہ مجھے اللہ کا نبی مانو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو تو آپ نے جواباں کہا کہ نہیں میں تمہارا انکار کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرار کرتا ہوں پھر اس خبیص نے آپ کے ہاتھ کٹے یہی بات اسی سوال کا تقرار کیا آپ نے پھر جواب دیا اپنے ہاتھ بھی کٹوا کے کہ میں اللہ کے نبی کا اقرار کرتا ہوں اور تمہارا انکار کرتا ہوں الگرز اس نے ہاتھ کٹے بازو کٹے ایک ایک ازا کو کٹتا اور یہی سوال کرتا اور اس تکلیف میں آپ یہی جواب دیتے کہ میں اللہ کے رسول کا اقرار کرتا ہوں اور تمہارا انکار کرتا ہوں سارے ازا کٹ دیئے اتنی تکلیف دینے کے بعد جب ہوش میں تھے تو پھر اس نے سوال کیا اور اس وقت جب ازا کٹ گئے تو اس نے جو جسم اور ہڈی کا ایک تھا اس کو علیہ دا کرتا پھر کٹیف نے سوال کیا تو پھر آپ کی زبان ممارک سے جواب نکلا کہ میں اللہ کے رسول کا اقرار کرتا ہوں اور تمہارا انکار کرتا ہوں یہ آپ کی محبت صحابہ کرام کی پھر جب یہ خبر آپ شہید ہو گئے جب یہ خبر مدینہ شریف پونٹشی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامہ امی امارہ علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو آپ نے شکر بجال آکے اللہ کی بارگام ایک دعا کی کہ اے اللہ مجھے اتنی زندگی دینا کہ یہ جو مسیلمہ کا ذاوے میرے ہاتھوں مرے وقت گزرتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا حضرت مبکس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا اس نے نبوت کا اعلان کر دیا غزوہ یمامہ ہوئی اس میں ایک واقعہ میں آپ کی گوشت گزار کروں گا جب مسلمانوں کی حملوں کی وجہ سے پسپاہ ہو کے مسلمہ قذاب کے جو احباب تھے قلعہ بند ہو گئے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کا جی برابن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صحابہ قرآن سے کہا کہ جو زرے ہیں نا زرے زرے کو جو ہے نیزوں سے کریں چار کونوں سے مجھے اس کو اوپا ڈالیں اور ڈال کے مجھے قلعہ کے اندر آپ پھینک دیں اس طرح آپ کو جو ہے وہ زرے کے اوپا ڈالا گیا ڈال کے پھر اچھال کے جب اندر پھینکا گیا تو آپ لڑتے لڑتے خود شہید ہو گئے دروازہ کھل گیا صحابہ قرآن مندر چلے گئے اور اس طرح اللہ نے فتح دے دی اور پھر امہ امارہ علیہ السلام کا اس جنگ کے دوران بازو بھی کٹ گیا لیکن پھر بھی آپ لڑتی رہیں لڑتے لڑتے مسلمہ کذاب تک پہنچ گئیں آپ نے وار کیا ساتھ وحشی بن حرب نے جو ہے وہ نشانہ باندھا اور اس طرح وہ فنار ہو گیا یہ صحابہ قرآن کے احساسات تھے بارہ سو صحابہ قرآن شہید ہوئے سات سو حفاظِ قرآن تھے بدری صحابہ شہید ہوئے اور حضرت ببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کافلہ بھیجا تو سب صحابہ نے منع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تازہ وسال ہے سارے صحابی بہت زیادہ دکھی ہیں پرشان ہیں تو یہ اس معاملے کو روک دیں آپ نے نہیں روکا ہر چیز دعو پہ لگا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ممارک میں مکی مدنی زندگی میں اعلان نبوہ سے لے کے فتح مکہ تک دو سو انسٹھ صحابہ قرآن شہید ہوئے لیکن اس جنگ میں بہر حسوس صحابہ قرآن نے جانے پیش کی یہ اتنا حساس مسئلہ تھا آج ہم دیکھیں میں یقین مانے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ بات کرتی ہوئے کہ آپ لوگوں نے سارا بات بتائیے عرفان بھائی نے اور ہم یہ جگہ جگہ یہ تقریریں بھی سنتے ہیں سارا مسئلہ سنتے ہیں لیکن ہمارا جو رییکشن ہوتا ہے اس کا جو کوانٹم ہوتا ہے وہ اتنا بدلہ ہماری اپنی جو غیرت کے تقاضے اپنی بیوی کی حوالے سے اپنی ماں کی حوالے سے اپنی بیٹی کی حوالے سے وہ زیادہ ہوتے ہیں اس کو کوانٹم لیکن یہاں پہ ہم بڑا سرد موری کا مظاہرہ کرتے ہیں ذاتی معاملات ہوں اس میں ہم ایک بچہ فرما کے اس نے کہا کہ یہ ذاتی خدمات ختم نبوت کا معاملہ جو ہے اور یہ وہ معاملہ ہے کہ حضرت پیر میں علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہاں تھے مدینہ شریف میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے علی شاہ تو مدینہ جنہی رہنا جا مرزا قادیانی کے رفع جا کے اپنا جو ہے نا وہ کام کر تو آپ نے وہاں کو ان کو یہاں ڈیوٹی لگا کے بھیجا اور مدینہ شریف چھوڑ کے آئے اور پھر آپ نے آخری زندگی کے آخری حد تک یہاں پہ اس کے ساتھ وہ سانا کچھ کیا تو ساتھی ہو یہ جو مسئلہ ہے اس کی جو نویت ہے اس کی جو احساسیت ہے اللہ تعالیٰ میں اس کا احساس نصیب فرمائے عوام خواس جو جس جگہ پہ بیٹھا ہوئے بندہ میں آپ کو ایک واقعہ اپنا بتاتا ہوں میرے ایک دوست ہے نیب میں افسر ہے مجھے انہوں نے اپنی ذاتی ان کا ایک 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 سیئر کیا کہا کہ میرے پاس ایک کیس آ گیا اور اس کیس میں اس کا انکواری افسر تھا جب میرے پاس وہ کیس آیا تو اس کیس میں میں نے مختلف جو لوگ ان والف تھے ان کو پکڑا شروع کر دیا ایک صاحب کو میں نے بلایا تو جب میں نے ایک دن بلایا اسی دن مجھے نیب کے چیرمن کی کال آگی کہ یہ جو صاحب جن کو آپ بلا رہے ہیں یہ ان کو آپ نے تھا احترام سے ڈیل کرنا ہے کسی کے بارے میں کال نہیں ہے ان کے بارے میں کیا آیا کہ بڑے احترام سے ڈیل کرنا ہے بارہل میں نے ان کو صبح بلایا مجھے نہیں پتا تھا ابھی کیا معاملہ ہے میں نے سوچا کہ پرسنل معاملات ہوں گے چیرمن صاحب کے ساتھ تو وہاں پہ جب آیا تو بارہل بعد میں جو پتا ہے وہ کادیانی ہے تو میں نے بڑا ریزرو ہو کے اسے کہا اور پھر میں نے اسے دھراتی وے ایک بات کی کہ میں نے کہا یہ جو معاملہ ہے نا معاملہ اس کا سو موڈو چیف جسٹس نے لیا ہوا تھا ساکر بن صاحب کے بڑا اس وقت معاملہ چڑھا ہوا تھا تو یہ انہوں نے جو اے سو موڈو لیا ہوا ہے تو اسے نے کہا کوئی مسئلہ نہیں دیکھ لیں گے بڑی لائٹ سے ایک جملے میں اس نے کہا بڑا مسئلہ نہیں دیکھ لیں گے سو وہ پیش ہی تھی ہم وہاں پہ گئے تو میں بھی پیش ہو گیا میں نے کہا یہ چلو میرے سے بچ گیا یہاں پہ تو ساکر بن صاحب تو کسی کو چھوٹتا نہیں ہے یقین بانے اس کی ورڈیں گئے میں سن کے حیران رہ گیا کہ جب کیس کال ہوا اور یہ صاحب اندر داخل ہوئے تو چیف جسٹس سیٹ سے کھڑا ہو گیا ہم لوگ ہائی کورٹ میں یہ وقتلہ بیٹھتے ہیں پیش ہوتے رہتے ہیں جج کے سامنے بڑے بڑوں کا بہت کچھ ہو جاتا ہے لیکن چیف جسٹس سیٹ سے کھڑا ہو گیا تو دوستو بات یہ ہے اس معاملے میں حساسیت بھی ہے اور وہ لوگ جس سٹیج پہ پہنچ چکے ہمیں یہ جو سٹوڈنٹ بیٹھے میں خاص طور دے اللہ ہم سب کو سلامت رکھے انداروں کو سلامت رکھے کہ اس موضوع کی حوالے سے افویرنس بہت ضروری ہے عرفان بھائی نے بتایا آپ کو 298c اس میں لفظ ہے poses ایسے مسلم poses یعنی کہ کارد یعنی آپ کو کسی بھی حوالے سے مسلمان پوز کر ہی نہیں سکتا انڈیریکٹو ڈیریکٹو کسی بھی حوالے سے پیش کر رہے ہیں آپ نے آپ کو non-belible events ہے ڈیسپی صاحب بیٹھے میں non-belible events ہے تین سال اس کی سزا ہے تو اس سب چیزوں کی awareness ہم نے ایک کورس متعارف کر آیا بھی اور اس کی جو سرپرستی ہے جسٹس میان رزیر اختر صاحب طاہر رزاق صاحب ختم نبوت کے پریٹ فارم پر جترے بڑے نام کام کر رہے ہیں وہ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں اور اس کورس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جتنے طلباء ہیں یا پڑے لکھی انٹیلیکشولز ہیں جہاں کہیں بھی جو طبقہ ہمارا ہے جس کو اس مسئلے کی احساسیت یا علم نہیں ہے یا کوئی قانونی پہلیوں کے حوالے سے unaware ہے تو یہ ہم سلیبہ سسترک بھیجے یہ کورسز ہیں ایک ایک مہینے کے یہ آپ میں سے جو یہاں پہ صلاح الدین صاحب کے وہ ایکس سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو دیے جائیں گے وہ لے کے جائیں گے باقی تمام احساسیت کی ٹریننگ ہوگی اس کورس کے حوالے سے یہ آپ کو دیے جائیں گے ان کو آپ پڑھیں اور ان کو انشاءاللہ جب کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی ٹیچر یا کوئی بھی انٹیلیکشول اس کورس کو پڑھ لے گا ایک دفعہ اور اس کو حل کر لے گا تو اس مسئلے کے حوالے اس کو جو احساس ہے جو اللہ میں انشاءاللہ آتا ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ کریم اس مسئلے کے حوالے سے ایز مسلمان جو غیرت کے تقاضے ہیں وہیں پورے کرنے کی تفیقہ تعاف فرمائے اور جب یہ معاملہ ہمارے دلوں تک اور ہمارے غیرت کے تقاضے تک پہنچ گیا تو یہ مسئلہ مسئلہ نہیں رہے گا انشاءاللہ اور یہ غلازت خود ہی دھول جائے گی تو میں انہی الفاظ سے آپ سب کو شکریہ دا کرتا ہوں اور سلاہ الدین صاحب کو بہت ساری دعائیں دوں گا یہ ان کے جو بچے سارے بیٹھے ہیں انہوں نے یہ جو ایک سیمینار رکھا ہے یہ ان کی ساری زندگی کے لیے کام آئے گا اور انشاءاللہ یہ لوگ جڑے رہیں گے آپ لوگ جڑے رہیں گے اس معاملے سے اللہ آپ کو اسلامت رکھے میرا بچہ یہ وہ ایمان کا حصہ ہے کہ اگر اس میں ہم فیل ہو گئے تو نمازیں روزیں حج زکاة ہر چیز فارغ ہر چیز مو پہ دے ماری جائے گی اگر اس معاملے میں غیرت میں ہم کہیں سے پمپڑ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو تحجت پڑھنے والا ساری زندگی باوضو زندگی گزارنے والا صدق خرات دینے والا سارے نیک کام کرنے والا اس معاملے میں کمزور تو ہر چیز اٹھا کہ اس کے دے مو ماری جائے گی لیکن یاد رہے آپ کے باقی عمال کمزور ہوں گے ادھر آپ کھرے ہوں گے آپ کے غیرت کے تقاضے پورے ہوں گے تو انشاءاللہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ کی یہ ذاتی ڈیوٹی ہے تو آپ اس کو نوازہ جائے گا تو میں ملتمس ہوں عبد المان بھائی کا کہ وہ آپ سے خطاب کریں اور اس کے بعد سوال و جواب کی نششت ہوگی عرفان بھائی بیٹھے ہیں ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہیں جس کے ذہن میں جو سوالیں وہ کریں انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا عرفان بھائی